اسلام علیکم خواتین و حضرات سمیک گروپ میں تیب جاند امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و آفیس ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوگا اپنے علی خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کیپٹل سمارٹ سیٹی میں سرچارج کے حوالے سے میں یہ آج کا ویلوگ کر رہا ہوں تمام طرح لوگ جو کیپٹل سمارٹ سیٹی کے ممبران ہیں وہ اس پرٹیکلر ویلوگ کو ضرور سنیں سرچارج کے حوالے سے میں کمپلیٹ انفرمیشن دینے لگا ہوں وہ اس کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کسی طرح ویو آف ہو سکتا ہے یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ آنے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مارکٹ میں شاید کچھ لوگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی آپ سرچارج سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کوئی اور فائل ہے کیونکہ انسل فائل آپ جا کے مرچ کر دیں اور اس میں سرچارج کلیر ہو جائے گا اس طرح انہیں مختلف جو ہے نیوز آ رہی ہے آج کے ویلوگ میں ان تمام طرح سوالوں کا جواب دینے لگاؤں آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ تیف سیٹی سی ای او سمیک گروپ یہ ایک بیک اپ چینل ہمارا سمیک گروپ آف مارکٹنگ ان سیلز کا جو آفیشل چینل ہے اس پہ آپ کی بہت زیادہ محبت ملی ہے تمام طرح لوگ جو مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلے سبسکرائب لازمی کریں بات کرتے ہیں آج کی کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جتنی بھی فائلز نہ ہیں سوائے اوپن فائلز کے میں گین ریپیٹ کروں گا کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جتنی بھی فائلز نہ ہیں سوائے اوپن فائلز کے وہ فائل جو سیلر فری ڈاکومنٹ آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ تمام طرح فائلز پر سرچارج لگ چکا ہے کس پرٹیکولر فارمولے کے تحت لگا ہے اس پرٹیکولر فارمولیشن کے تحت لگا ہے کہ جس دن سے جو ہے آپ کی کس جمع نہیں ہو رہی یا جو آپ کی ڈیو ڈیٹ آتی ہے اس دن اپنی کس جمع نہیں کروا ہے تو اس سے اگلے دن سے 0.05% اپروکسیمیٹ جو میرے پاس ایک اس کا ہوا ہے 0.05% آف دا انٹائیر پیمنٹ آف دا انٹائیر پیمنٹ یا جو بھی ڈیمیننگ پیمنٹ ہے اس کے حساب سے سرچارج لگ رہے ہیں اور وہ پرڈے کے حساب سے لگ رہے ہیں اب جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے وہ آہستہ 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 آہد اپ ہوتے رہیں گے اپنے نے بھی اپنے کلائنٹ کی کس جمع کروانی تھی پانہ ہزار تین سو تین سو تین سو روپے اور وہ ہم نے دو چار دن ہم سے لیٹ ہوگی چار پانہ دن دن دو چار پانہ دن بعد جو ہمیں جمع کروانی پڑی تو وہ پانہ ہزار سڑھے چار سو روپے تھا یہ پانہ ہزار چار سو تھا مطلب ستر پچتر روپے اس حساب سے کچھ سرچارج تھا جو میں نے پیمنٹ آگے بھیجی ہے تو اس سنس سے اگر آپ نے فائلوں کو ڈیلے کر رہے ہیں اور پیسے نہیں جمع کروا رہے ہیں اور ڈیلے کر رہے کر رہے کر رہے ہیں تو اس پرٹیکلر سنیری میں یہ ہوگا روزانہ کے بنیاد پر سرچارج لگتا رہے گا اب کیا یہ سرچارج ویو آف ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا سرچارج کلیر کرنا پڑتا ہے تب جا کے ادھر جو ہے فردہ جو ہے آپ جا کے پروسیڈ کرتے ہیں اگر آپ فائل کو سیل کر رہے ہیں یا کنٹینو کر رہے ہیں تو تمام طرح لوگ جن کو سرچارج لگے ہوئے ہیں وہ دیکھیں اپنی فائل کو وزٹ کریں اب تین چار چیزیں مجھے بڑی حیرت نگیز بھی آتی ہیں ایک سمجھے لوگ کال کرتے ہو گئے ہیں جی میں ایک سال سے سرچارج لگا رہا ہے ہمیں تو پتا نہیں تھا نوٹیفکیشن ہی میں نہیں دیا یہ بہت بڑے فرورڈی ہیں اب میں ان کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کے پاس جو فائل ہے اس فائل کو پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر کسٹ وہ ٹائم لی جمع کروانی ہے دو کسٹے آپ نے جمع نہیں کرائی تو فائل کینسل ہو جائے گی اور اگر آپ نے جو ہے اپنی کس ٹائم پر جمع نہیں کرائی تو سرچارج لگے گا تو فائل پر لکھا ہوا ہے اب جو ایک چیز فائل پر لکھا ہوا ہے میں کچھ سمارٹ ریٹی کی جو ہے نا آپ نہ سائیڈ لے رہا ہوں نہ حق میں بولوں نہ گینش میں بولوں میں ایک ریالیٹی بتا رہا ہوں کیونکہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں آن گاؤن ریالیٹیز آپ کو بتاؤں جو سچا ہی ہے فاری ایساپل میں نے فائل لی بھی ہے میں نے دو سال سے فائل کو ملے کے میں بھولا وہاں اور مجھے سرچارج لگے ہیں دو سال بعد میں اٹھ کے جاتا ہوں میں چیک کرتا ہوں جی فائل میں دیکھتا ہوں سرچارج لگے ہیں تو میں کوئی سوسائٹی فراوڈی ہے مجھے بتایا کیوں نہیں آپ کو کیوں مجھے کیوں بتائے گی سوسائٹی کیا سوسائٹی کا میں کیلے ایک کلائنٹ ہوں ہاں جس کی تھو میں نے فائل لی ہوئی ہے میں اس سے ضرور کہہ سکتا ہوں یا تم نے مجھے سروسیز دی سی تم نے مجھے پیسے لی ہے اٹلیس تمہیں ایسا بیک اپ تو رکھتے یا جب میں اس کے ساتھ اپنی بکنگ کروا رہا ہوں گا یا جب میں اس کے ساتھ انیشیٹ کر رہا ہوں گا تو میں اسی صورت میں کروں گا کہ یار بھائی پیمنٹ میں دے رہا ہوں آپ فائل ارینج کر کے دے رہے ہیں تو یہ تین چار سال کو ساری گائیڈنس یہ سارا جنرلی آپ نے میرے ساتھ کلیئر کرنا ہے جو انویسمنٹ کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ آپ ایسی بات کرسکتے ہیں اوورال سوسائٹی کے امپیکٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں بھی نہیں کہہ سکتا ہے نو بڈی کے اندازہ کہ جی مجھے سرچارج لگ گیا اور جس میں سوسائٹی جو ہے فراوڈ ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے اس طرح کا جب میکانیزم کرتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ آپ مزید ڈیلے کرتے رہتے ہیں سرچارج لگتا رہے گا لگتا رہے گا ایک ایسا ٹائم آجے گا جس میں جو ہے اتنے زیادہ سرچارج ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر پیگ کرنے ہی پڑیں گے ورنہ آپ کو ساری کی ساری پیمنٹ لکویفائی کرنے ہی پڑے گی اور اگر آپ لکویفائی کی طرف جاتے ہیں تو پچیس پرسنٹ آپ کو پیسے چھوڑنے پڑتے ہیں کینسلیشن کی صورت میں یا کینسل ہونے کے بعد یا ری فنڈ کی صورت میں تو آپ کو اوورال نقصان ہوتا ہے اس لئے سمارٹ سیٹی کے جتنے میمبران جنہیں نے فائلز لے کے خالی ہولڈ کیوئی اور وہ کچھ کر نہیں لے تو میں سب سے پہلے کہوں گا اگر تو آپ کا سیلر فری ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ کے نام پر فائل ہے تو آپ سرچارج آپ کو لگ رہا اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے آپ کے لئے مزید جو پریشانی ہیں بڑھتی جائے گی اور مزید جو آپ کے ایکسپینسز ہیں اس فائل کو کلیٹ کروانے کے لئے وہ بڑھتے رہیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے ٹون ویدیس اللہ